اسلام علیکم وہ طالب علم جو بارمی کلاس کی فزکس کو لے کر کافی پریشان ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو بڑی ہیلپنگ ثابت ہونے والی ہے جو لوگ بارمی کلاس کی فزکس میں پاسنگ مارکس لینا چاہتے ہیں اور وہ کون کون سے اہم چیپٹرز ہیں جو وہ کریں وہ پاسنگ مارکس حاصل کر لیں یا کچھوں کو ایم سی کیوز کی ٹینشن ہے اگر ایم سی کیوز کہاں سے تیار کرنے چاہیے یا شارٹ کرسنگ کہاں سے تیار کرنے چاہیے لانگ کے کون کون سے جو پیر ہے وہ آسانی سے کریں تو وہ پاس ہو جائے تو یہ تمام سوالات اس ویڈیو میں ڈریس ہوں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا کیونکہ پھر جا کے آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں کلیر ہوں گی جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں فزکس کی جو دو دارتیس کی پیرنس کیم جو آپ کے سامنے ڈسپلی بھی ہو رہی ہے اس میں سب سے پہلا جو سوال آتا ہے اس میں وہ آپ کے ایم سی کیوز ہوتے ہیں اور بہت سارے بچے جو ہیں وہ فزکس میں جو ایم سی کیوز ہیں اس کو لے کر کافی پریشان ہوتے ہیں کیونکہ اس کے کمیسٹری کی طرح سابقتاب نہیں ہوتا کہ چپٹر کے پیچھے سے ایم سی کیوز آ جانے ہیں فزکس کے ایم سی کیوز کافی بچوں کو مشکل کریئٹ کرتے ہیں اور یہ ایک سب سے مشکل سوال بھی سننے جاتا ہے ایم سی کیوز کا فزکس کے پیپر میں لیکن وہیں پہ ایم سی کیوز میں سے نمبر لینے اتنے ہی حسان ہے کیونکہ اگر آپ نے ٹک لگا دی تو وہ آپ کے ٹھیک لگی تو وہ نمبر آپ لوگوں کو مل جائیں گے ایم سی کیوز تیار کرنے کے لیے آپ لوگوں کو جو بیسٹ میری طرح سے سجسٹیشن یہ ہے کہ آپ لوگ جو اے پلس مارکیٹ میں پانچ سالہ پیپر ملتے ہیں وہ بائے کریں اور وہاں سے آپ نے جتنے بھی ان کے بورڈ کے پیپر موجود ہے ایک تو ان کے چپٹرز کے پیپر ہوتے ہیں چپٹر وائز ہوتے ہیں ایک ان کے آخر میں انہوں نے دیئے ہوتے ہیں وہ پیپر جو بورڈ ہوتے ہیں وہ تیاریون دس سے پندرہ پیپر ہوتے ہیں ایم سی کیوز کے لیے وہ آپ دس سے جو پندرہ پیپر لاس میں موجود ہوتے ہیں ان کو سالو اپڈ کریں وہیں سے آپ لوگوں کے ستارہ ایم سی کیوز میں سے آپ دس بارہ ایم سی کیوز اتنے تو آپ کنفرم وہاں سے ٹھیک کر لوگے دس سے بارہ ایم سی کیوز وہاں سے ریپیٹ ہو جاتے ہیں فیزکس کے ہر دفعہ یعنی کہ اگر آپ صرف اور صرف وہ دس سے پندرہ پیپر جو ہے وہ ریپیٹ کرتے ہیں اور وہ آپ دو سے تین دن میں ریپیٹ کر سکتے ہیں دو سے تین دن میں ان کو یاد کر سکتے ہیں تو آپ یہ دس سے بارہ نمبر حاصل کر سکتے ہیں وہاں سے کافی سارے MCQs repeat ہوتے ہیں اگر آپ اور اچھے طریقے سے چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ پلس میں جتنے بھی MCQs ان کو تمام کا تمام readout کریں جن کے آگے انہوں نے لکھا ہوتا ہے times یعنی اتنے مرتبہ repeat ہوئے ہیں سوالات وہ جتنے مرتبہ repeat ہونے والے سوالات ہیں ان کو تمام کو اگر آپ یاد کریں تو آپ لوگوں کے MCQs کی جو tension ہے وہ کافی reduce ہو جاتی ہے باقی جو board والے MCQs ہیں صرف وہ کرنے سے بھی آپ لوگ 10 سے 12 MCQs ٹھیک کرنے کی قابل ہو سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہم آتے ہیں short question میں تو short question جو physics کے ہیں یہ یہاں پہ سب سے بڑا plus point یہ ہوتا ہے کہ یہ دو طریقے سے ان کی ہے آپ لوگوں کے ان میں suggest کروں گا پہلے دیکھیں اگر آپ question دیکھیں question number two جس میں سے 12 ماہ 14 ماہ اور 21 ماہ chapter ہیں یہ تینوں chapterوں میں سے 4 4 سوالات آنے ہیں اور اس میں سے 8 کرنے ہیں مطلب آپ ان تینوں chapterوں میں سے کوئی سے بھی 2 chapter اگر آپ تیار کرتے ہیں short کے لیے تو آپ کی clear ہوتے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سوالات کہاں سے کیے جائیں یعنی آسانی سے کہاں سے ہم حاصل کر سکتے ہیں دو طریقے ہیں ان کو دکھرنے سے ایک دو طریقہ کر اس کا یہ ہے کہ آپ ان تینوں chapters کی جو exercises والے سوالات ہیں نا chapter number 12, 14 اور 21 بس ان کی exercises کے جو سوالات ہیں وہ ہی کریں اگر آپ وہ حل کرتے ہیں تو exercise میں سے تقریباً آپ لوگ ان تینوں chapter میں سے minimum سے minimum بھی 5 سے 6 سوالات اس portion میں موجود ہوں گے اگر 5 سوال بھی وہاں سے موجود ہیں تو آپ 10 نمبر بہ آسانی حاصل کر سکتے ہیں ویسے تو 6 سوالات جو ہے نا وہ دو چونکہ exercise میں سے ہوتے ہیں mostly اور دو آپ کی inside chapter میں سے ہوتے ہیں اگر 4 سوالات یہ ہے جسے chapter number 12 ہے تو اس طریقے سے صاحب لگا ہے جو 6 سوال آپ کی exercise میں سے آئیں گے یعنی آپ 12 نمبر اس میں سے حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ ان تینوں chapters کی exercise کو حال کر لیں یہاں دوسری suggestion آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ آپ لوگ chapter number 12 اور chapter number 14 یہ دونوں chapters کے A plus سے وہ والے سوالات کر لیں جن کے آگے times لکھا ہوتا ہے یعنی جو repeat ہوئے ہوتے ہیں بار بار تو آپ کو chapter number 21 کرنے کی پھر ضرورت نہیں ہے تو ان دونوں chapters سے آپ آسانی طور پر وہاں سے سوالیں 4 کے 4 یہ تقریب میں repeat ہو جاتے ہیں physics کے دو تقیقہ کر رہے ہیں یہاں تو آپ وہاں سے times والے سوالات repeat کر لیں ان دونوں chapters کی یا ان تینوں chapters کی exercise کر لیں اسی طریقے سے جو question number 3 ہے وہ بھی آپ بالکل same as it is اب اس میں chapter number 13 ہے 16 ہے 17 ہے اور 18 ہے پہلے تو آسان تقیقہ کر تو یہی ہے کہ ان کی جو چارہ chapters کی exercises کے جو سوالات ہیں وہ حل کر لیں اب exercises کے سوالات بھی وہ حل کرنے ہیں جن کے آگے diagram نہ بنی ہو یعنی کچھ سوالات ہوتے ہیں جو diagram والے ہوتے ہیں وہ نہیں کرنے یا کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کی statement ہی کافی بڑی ہوتی ہے یعنی تین چار لائنوں جن کی statement ہے تو وہ بھی اب چھوڑ سکتے ہیں ان میں سے بھی کوئی سوال جو ہے وہ repeat نہیں ہوتا تو صرف اور صرف اگر آپ ان تینوں چارہ chapters کی exercises کر لیں تو بھی آپ لگا گا جو question number 3 ہے وہ بڑی آسانی طریقے سے آپ اس میں سے 6 سے 7 سوالات جو ہیں وہ آسانی سے حل کر سکتے ہیں otherwise اگر آپ لوگوں کے exercises کے ساتھ اگر آپ inside chapter کے سوال بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ a plus کی help out لے سکتے ہیں a plus بہترین ہے اگر آپ لوگوں نے physics کے سوالات short دیکھنے ہو تو اسی طریقے سے جو question number 4 ہے اس میں 15, 19 اور 20 chapter ہے یہ تینوں chapters کی exercises سب سے پہلے ہیں otherwise آپ chapter number جو آپ کے پاس 15 اور 19 ہے ان دونوں chapters کی اگر exercise کر لیں اور chapter 15 جو ہے وہ آپ a plus سے تیار کر لیں 20 بھی شرط کریں یا نہ کریں اس کی exercise بھی کرنی تو کریں اللہ حال ہے آپ لوگوں کے یہ short سارے cover ہوتے ہیں اگر میں آپ لوگوں کو simple word میں یہ بولوں کہ آپ ان تمام chapters کی exercises کر لیں جو بہ مشکل سو سوال نہیں بنتا ان تمام exercises کو ملا کر تو آپ لوگ یہ بہ آسانی طریقے سے short question جو ہے نا اس میں سے 80 سے 90% تک number ہم marks کر سکتے ہیں یعنی یہ 44 number کے سوالات آنے ہیں اس میں سے آپ 36 plus number لے سکتے ہیں بہ آسانی تو اس 36 اگر یہاں سے ہوں اور 10 number آپ کے اگر MCQ سے آجیں تو 46 number آپ کے یہ بنتے ہیں اور 46 number والا بہ آسانی سے پاس ہوتا ہے سبجیکٹ میں بارمی کلاس کی جو physics ہے لیکن اگر آپ اس کے ساتھ دیکھیں کہ اگر تھوڑا سا long question کی طرف آئیں تو long question میں اگر آپ chapter number جو 12 ہے اس میں سے long question آنا ہے میں جو theoretical part آتا ہے chapter number 13 میں جو numerical part ہوتا ہے numerical آنا ہے اسی طریقے سے 14 سے پھر theoretical part ہے اور 15 سے again numerical ہے chapter number 16 میں سے بھی again theoretical part ہے اور chapter number 18 سے numerical ہے اب یہ بڑی ایک میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتانے لگا ہوں کہ یہاں سے بھی آپ لوگوں کو مدد حاصل یہ ہوگی کہ آپ chapter number اگر 13 15 اور 18 ان تینوں chapters کے اگر numerical کر لیتے ہیں numerical بھی وہ والے کرنے جن کے آگے ڈائیگرام نہ بنی ہو یا وہ numerical جن میں بہت زیادہ چیزیں نہ پوچھی گئی ہو ان دونوں چیزوں کو چھوڑ کر سے 22 آپ کو اے پلس پہ mention مل جائیں گے وہاں پہ لکھا ہوتا ہے اتنے تین دفعوں پر یہ سوالات numerical آ چکے ہیں وہ 20 سے 22 جو numerical ہیں ان کو اگر آپ اچھے طریقے سے کر لیں تو آپ لوگوں کے یہ 3 numerical میں سے کوئی سے 2 numerical تو آپ لوگوں بہت آسانی آپ وہ بھی attempt کر لوگے یعنی شیئر نمبر یہ بھی حاصل کر سکتے ہو باقی chapter number جو 12 کے long question ہے وہ 3 سے 4 important زیادہ important long question وہ اتنے ہی ہیں وہ بھی آپ کے پلس پہ mention مل جائیں گے وہاں پہ کہ یہ جو ایک سے زائد مرتبہ سوال لائے ہوتے ہیں ان کو آپ اچھے طریقے سے تیار کر رہے ہیں تو آپ چپٹر 12 اور چپٹر number 14 ان دونوں کو اگر آپ تیار کریں تو بڑی حسانی کے ساتھ آپ یہ numerical بھی آپ کی cover ہوتے ہیں اور چپٹر 2 تیار کر لیں بار ماہ اور چود ماہ ان دونوں کو اگر آپ کمبائن کریں تو ساتھ سے آٹھ long question بنتے ہیں جو اب تین سے چار دنوں میں تیار کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی اچھا teacher مجود ہو تو کوئی اتنی rocket science نہیں ہے یہ long question تیار کرنے کی باہرالہ جو لوگ ابھی جو میری ویڈیو ابھی دیکھ رہے ہیں کیونکہ ابھی پندرہ دن بعد 20 دن بعد پیپر ہیں پندرہ 20 دن بعد پیپر ہے تو میں تو آپ لوگوں کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ صرف اور صرف MCQs پیر پیر کریں پلس سے اور ساتھ میں آپ اپنی exercises کے اوپر توجہ دیں physics کی تو یہ دو چیزیں اگر آپ کر لیتے ہیں تو آپ لوگ آسانی سے پاس ہو سکتے ہیں physics کے پیپر میں کیونکہ اتنے ٹائم میں یہ اچھتی کسی پریپیر ہو سکتی ہے تو اگر اس میں تھوڑا تھا اگر آپ کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا لیکن اس کے علاوہ اور سوالات ہوں تو اس کے لیے آپ مجھے instagram پیو پر ڈی ایم کر سکتے ہیں